حضرت علی مرتضی رضی اللہ کے اسماں کے اثرار کی شرح بہادروں کے سردار سیدنا علی مرتضی رضی اللہ ایمان لانے والوں میں سر فہرست ہیں آپ رضی اللہ عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ تھے میں ان کی خاندان مبارک کی محبت سے زندہ ہوں اور دنیا میں موتی کی طرح چمک رہا ہوں میں نرگس ہوں یعنی سراپا آنکھ ہوں اور ان کے نظارے میں سرمست ہوں میں ان کے باغ میں خوشبو کی طرح پھرتا ہوں اگر میری خاک میں زمزم کا چشمہ ابل رہا ہے تو یہ آپ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے اگر میرے انگور سے شراب ٹپک رہی ہے تو یہ انہی کی بدولت ہے اگرچہ میں خاک ہوں مگر آپ رضی اللہ عنہ کی محبت سے آئینہ بن گیا ہوں میرا سینہ اتنا شفاف ہے کہ اس کے اندر نغمے کو دیکھا جا سکتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے سے اچھا شگون لیا آپ رضی اللہ عنہ کے شکو اور دب دبے سے ملت اسلامیہ نے عزت پائی آپ رضی اللہ عنہ کے فرمودات روشن دین اسلام کے لئے قوت کا باعث ہیں ان کے خاندان سے دنیا کو قانون ملا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ابو تراب کا لقب دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ رضی اللہ عنہ کو یداللہ اللہ کا ہاتھ کہا ہے جو شخص زندگی کے اثرار جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسماع و القاب کا راز کیا ہے یہ تاریخ خاک جس کا نام بدن ہے جس کے ظلم سے عقل آہ و فریاد کرتی ہے اس کی وجہ سے آسمان کی بلندی تک پہنچنے والا ہمارا فکر زمین ناپنے لگتا ہے اس کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے اور کان بہرے یہ فکر حوص کے سبب ہاتھ میں دو دھاری تلوار رکھتا ہے اور اس رہزن کی وجہ سے مسافروں کے دل ککڑے ککڑے ہو جاتے ہیں شیرِ خدا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس خاک پر قابو پا لیا اور بدن کی مٹی کو اکسیر بنا لیا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ جن کی تلوار سے سچائی دنیا میں روشن ہوئی انہوں نے بدن کی ولایت پر فتح پانے کے باعث بھو تراب کا لگا پایا کراری یعنی بڑھ بڑھ کر دشمن پر حملہ کرنا خودداری ہے اور خودداری ہی سے مٹ کے گوھر کی آبرو ہے اس کائنات میں جو بھی بھو تراب بن جاتا ہے یعنی اپنی جسم اور حواس پر قابو پا لیتا ہے وہ چاہے تو آفتاب کو مغرب سے لٹا لیتا ہے موسیقی موسیقی